روئیے مت بلکل مت روئیے کوئی ٹیٹینشن نہیں ہے اوپرولا آپ کے ساتھ ہے روتے ہوئے بزرگ کا یہ چہرہ شاہد آپ کی نظروں کے سامنے سے بھی گزرا ہوگا لیکن اب اس چہرے پر مسکان بکھار آئی ہے یہ سب ممکن ہوا ہے سوشل میڈیا کی طاقت کے چلتے سوشل میڈیا پر چلے ایک طرح کے ابھیان میں کیا عام اور کیا خاص سبھی طرح کے لوگ اس اولڈ کپل کی مدد کے لیے سامنے آگئے دوستوں سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کسی کو بھی زیرو سے ہیرو اور ہیرو سے زیرو بنا سکتا ہے اور اس کا جیتا جاکتا اُدھارار ہے بابا کا ڈھابا دراصل ساؤچ دلی کے مالویے نگر علاقے میں ایک بزرگ شخص اپنی پتنی کے ساتھ چھوٹا سا ایک ڈھابا چلاتے ہیں اس ڈھابے کا نام ہے بابا کا ڈھابا پہلے شاید ہی کوئی سے جانتا ہو لیکن کچھ ایسا ہوا کی آٹھ اکٹوبر کی صبح سے ہی ٹویٹر پر یہ ٹرینڈ کرنے لگا وائرل ویڈیو میں یہ اولڈ کپل اپنا درد بیا کرتے ہوئے دکھائی دیئے اس ڈھابے کو چلانے والے کانتا پرساد اور بادامی دیوی کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی ہے کانتا پرساد بتاتے ہیں کہ وہ 1988 سے اپنا یہ چھوٹا سا ڈھابا چلا رہے ہیں کانتا پرساد نے بتایا کہ ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے لیکن وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرتے سارا کام وہ اپنی پتنی کے ساتھ مل کر کرتے ہیں اس بزرگ دمپتی نے بتایا کہ وہ صبح سالے 6 بجے اٹھ کر دن کے کھانے کی تیاری کرتے ہیں اور سالے 9 بجے تک کھانا تیار ہو جاتا ہے جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کماتے کتنا ہے تو اس سوال پر یہ بزرگ شخص رونے لگتا ہے 7 اکٹوبر کو پوسٹ اس ویڈیو میں کانتا پرساد نے بتایا کہ دو پہر ایک بجے تک صرف 70 روپے کی بکری ہوئی تھی ان کا کہنا تھا کہ کمائی تو پہلے بھی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن کورونا کال میں حال بہت زیادہ بے حال ہو چکا ہے عام لوگوں یا پھر سیلیبیٹی سبھی نے اس ویڈیو کو اپنے اپنے طریقے سے پوسٹ کرنا شروع کر دیا اور لوگوں سے اپیل کرنے لگے کہ جو بھی اس علاقے میں رہتے ہوں وہ اس بزرگ کے ڈھابے پر ضرور جائیں وسندرہ تنکھا شرما نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بابا کا ڈھابا کا ایک ویڈیو دو دن پہلے پوسٹ کیا تھا اور لکھا تھا کہ اس ویڈیو سے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے لوگوں نے اسے پوسٹ کیا اور یہ ٹوپ ٹرنز میں شامل ہو گیا اس کا اتنا اثر ہوا کی ایک دن پہلے تک خالی پڑا بابا کا ڈھابا اگلے دن لوگوں کی بھیڑ سے بھر گیا لوگوں کی اتنی بھیڑ دیکھ کر یہ دمپتی خوشی سے پھولا نہیں سما رہا ہے لوگوں نے نہ صرف بابا کے ڈھابے پر کھانا کھایا بلکہ کیش دے کر ان کی مدد بھی کی بابا کے ڈھابے پر میڈیا کا جمعورہ بھی شروع ہو گیا اس بیچ لوگوں نے بابا کے ڈھابے کا فون نمبر وائرل کرنا شروع کر دیا تاکہ لوگ آن لین ان کی مدد کر سکیں بابا کا ڈھابا کا سب سے پہلا ویڈیو گورو واسن نام کے یوٹیوبر نے اپنے یوٹیوب چینل سواد اوفیشل پر ساتھ اکٹوبر کو اپلوڈ کیا تھا اس چینل پر وہ کہاں کیسا کھانا ملتا ہے اس کی جانکاری دیتے ہیں گورو کی بدولت تھی بابا کا ڈھابا والے بزرگ دمپتری کی پریشانی سب کے سامنے آ سکی بابا کے ڈھابے پر جمع لوگوں کی تصویر دیکھ ایکٹریس سورا بھاسکر نے ٹوئٹ کر کے خوشی جتائی انہوں نے لکھا آخر کا ٹوئٹر بھی کچھ اچھا کر سکتا ہے روینا ٹنٹر نے ٹوئٹ کہا جو کوئی بھی بابا کے ڈھابے پر کھانا کھائے گا وہ مجھے اپنی تصویر بھیجے میں ان تصویروں کو پیارے سے میسیج کے ساتھ پوسٹ کروں گی سنیل شکٹی نے بھی ویڈیو شیئر کیا اور لکھا آئیے ہم ان کی مسکان واپس لائیں ہمیں ہماری پڑوز کے دکانداروں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے اس بزرگ دمپتری کے چہرے پر مسکان واپس لوٹ آئی اگر آپ بھی اس بزرگ دمپتری کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دیش اور ویڈیش کی بڑی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو ضرور دبا دیں دھنیواد